ہزتہ بزرگ فاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فاصلے پہ ہزتہ بلال رضی اللہ عنہ آئی اور میری ان کی کچھ بات ہوگی اور میں نے کہا بلال تم بات کرتے ہو اس سے یبنس سعودہ سیاہ عورت کے بیٹے اوفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا اور وہ اسے کہا بزر ابوزر تجھ میں اب تک کفر کی حرکتیں پائی جاتی ہیں ماذا اللہ صاف تھیٹھ الفاظ میں ترجمہ کریں تو فرمایا ابوزر اب تک کفر بکتے ہو اس کو ماں کا تانہ دیتے ہو اس کی ماں کا تانہ اسے دے رہے ہو شدید ٹانٹ پڑی اور چل پڑ ابوزر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس پر بلال رضی اللہ عنہ کے پاؤں پکڑ دیئے لیٹ گئے زمین پہ اور کہنے لگے بلال اپنا پاؤں میرے موں پہ رکھو انہیں نے نہ کی پھر اسرار پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا پاؤں ان کے چہرے پہ رکھا ابوزر اٹھے اور کہنے لگے میرے نفس اگر تم لوگوں کی ماں تک پہنچو گے تو میں بھی تمہیں ایسے ہی ظلیل کروں یہاں کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور توبہ کرو اس لیے یہ جتنے دینی رجانات اور مذہب اور قیادت اور نمازیں اور اسلام کی اشاعت اگر اپنا نفس نہیں مرا اگر اپنے غصے اور اپنی بڑائی پہ کابو نہیں پایا تو چھک مارے تو چھک مارے